بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اثر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اسپیشل ویڈیو ہے بہت اسپیشل بھی ہے بہت خاص بھی ہے اور رشیہ کے حوالے سے چائنہ کے حوالے سے یو ایس کے حوالے سے یوکرین کے حوالے سے حالیہ پیشرفت کے حوالے سے بہت خاص ویڈیو ہے جو دنیا میں بہت کم ہوتا ہے ان واقعات اذکر کروں گا اور رشیہ کہاں تک پہنچ چکا ہے کیا ہونے ہی والا ہے اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے یہ بھی اپنے نظر کرنا جا رہا ہوں سب سے پہلے جو خبریں آپ بہت کم سنتے ہیں اس کے حوالے سے بات کرلوں سب سے پہلے اور وہ یہ ہے کہ آئی سی سی نے کرمینل کورٹ ہے آئی سی سی کے ججو نے مبینہ جنگی جرائم پر روس کے صدر پیوٹن کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئیہ وہ جو بات کر رہے ہیں ایسا ہے بھی کہ نہیں لیکن اب یہ رواج دنیا میں آ چکا ہے کہ اگر کسی بات کے اوپر آپ کو ڈاؤڈ بھی ہو تو آپ ارسٹ وارنٹ جاری کر کے اس کی گرفتاری مانگ لیا کرتے ہیں غرص کے وہ آدمی کون ہے اور اس کے اوپر یہ کاروائی جو ہے وہ اس کے لیے خطرناک ہے صحیح ہے بری کیا ہے لیکن اب رواج آ چکا ہے پیوٹن کیوں گرفتار کر کے پیش کیا جائے انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کے اندر اور آپ کہتے ہیں کہ الزام کیا ہے الزام سن لیجئے گا اس کے بعد خبر دوں گا بہت بڑی اور وہ یہ ہے کہ پیوٹن کے اوپر مبین طور پر یوکرینی آبادی ہے یعنی کہ اس میں خاص طور پر بچوں کا ذکر بریکٹ میں کیا جاتا ہے بچوں کو غیر قانونی طور پر ملک بدری اور یوکرین کے مقبوضہ علاقوں سے روسی فیڈریشن آبادی میں بچوں کی غیر قانونی منتقلی شامل ہے اس نے اس طرح کے الزامات پر روسی فیڈریشن کے صدر کے دفتر میں موجود بچوں کے حقوق کے کمیشنر ماری کی گرفتاری کے لیے جمعہ کو وارن بھی جاری کیے اور آئی سی سی میں کسی بھی روسی کا ممکنہ ٹرائل بھی بہت دور ہے کیونکہ موسکو عدالت کے دائر اختیار کو تسلیم کرتا ہے اور اپنے شہروں کے حوالے نہیں کرتا ہے اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ موسکو جو آئی سی سی ہے اس کو کتنا مانتا ہے یہ بڑی ویلیو ہوتی ہے آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں یہاں پر ایک مثال بھی سمجھ لیجئے جب آئی سی سی نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ کرمنل ایکٹ کر رہا ہے فلسطین کے اندر تو اس کے اوپر مقدمہ چلے گا فلسطین وہ مقدمہ جو ہے اس حوالے سے جیت گیا کہ وہاں پر مقدمہ چلنے کو وہ راضی ہو گیا کہ ہم مقدمہ اس کا سننا چاہتے ہیں اسرائیل کو بلالیں اسرائیل نے کہا میں آپ کو مانتا ہی نہیں ہوں تو اس طریقے سے جب اسرائیل پیش ہی نہیں ہوا تو اس کو آپ سامنے نہیں کھڑا کر سکے یہاں پر یہ کس طرح اس کو شور کریں گے لیکن یہ جو سیمبالک چیزیں ہوتی ہیں سیمبالک چیزیں جو آگے آپ آگے بتاؤں گا اس کی بڑی ویلیو ہے آج ہم نے یہ بات سن لی ہے کہ پیوٹن کو گرفتار کیا جائے یعنی کہ اگر وہ کہیں کسی ملک میں بھی مل جائے تو اس کو ان کا جو سسٹم ہے جو اویلیبل ہے کسی بھی وارنٹ کہتا ہے اس کو آریسٹ کر کے وہ ملک کی جو پولیس ہے یا فوج ہے وہ آئی سی سی کے حوالے کر سکتی ہے ایک سیمبالک کام کر سکتی ہے اس کے بعد اس کو نہ مانے چھوڑ دے کچھ بھی ہوا الگ بات ہے لیکن یہ کام بھی کر رہا ہے یعنی کہ دنیا کو غیر محفوس کیا جا رہا ہے جہاں تک بات ریشیا کی ہے اور پیوٹن کی ہے خاص طور پر اب یہاں پر ہونے والا کیا ہے نمبر ون کچھ اور چیزیں بھی ہیں بتاؤں گا میں کہ ریشیا خود کام پہنچ گیا نمبر ون جو چین ہے چین کے صدر شیجی پنگ ہے وہ کچھ ہی ٹائم کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کو نظر آئیں گے ریشیا کے اندر اور ہو سکتا ہے چانس یہ کہا جا رہا ہے کہ ریشیا کے لیے چائنہ جو ہے چائنہ گنٹری جو ہے وہ اسم فارم میں ہے وہ فارم میں کیا ہے اس نے وہ کام کر دیا مثال سامنے جا گئی نا اس نے وہ کام کر دیا جو آج تک تصور میں نہیں تھا نہ پبلک میں تھا نہ اوپر حکومت میں تھا نہ اسرائیل کو تھا نہ امریکہ کو تھا اور وہ یہ تھا کہ ایران ویسٹ ہے جو دوسرا ہے سعودی عرب اس کی اپنی رخ ہے یہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اور یہ الفاظ سننا کہ سعودی عرب ایران میں انویسمنٹ کرے گا یہ تو ایسا تھا کہ اگر میں بھی کہتا تھا آپ کو اگر کبھی میں بھی کہتا تھا آپ کو تو آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ دوائی کھا لیں سمپل سی بات ہے ٹھیک ہے نا لیکن آج یہ سچ ہے کہ نہیں آج سعودی عرب نے بیان دیا کہ نہیں کہ میں ایران میں ٹھیک ہے میں ایران میں انویسمنٹ کروں گا اور اس نے کہا ہے کہ میں ہو سیو با ہو سی بات کروں گا کہ وہ سعودی عرب کے اوپر اٹیک نہ کریں یہ باتیں ہو رہی ہیں نا تو وہاں پر آپ اس بات کو لے کر سمجھ لیجئے کہ روس اور یوکرین کے درمیان صلح کرانے کی کوشش مکامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا اس بات کے اوپر بحث شروع ہو گئی ہے اور چانسز یہ ہیں ممکنات میں سے ہے ممکنات میں سے ہے دنیا کے لیے کہ اگر تصور کیجئے کہ ایسے موقع کے اوپر کہ جب یوکرین کو جیٹس دیے جارہے ہوں جیٹس دیے جارہے ہوں میری خبر نہیں ہے خبر پہلے لے لو تاکہ کوئی سمجھ بھی آجائے پولینڈ کے بعد سلواکیہ کا بھی یوکرین کو جنگی تیارے دینے کا فیصلہ روس نے خبردار کر دیا روس نے کہا کہ تمہارے جہاز جب پہنچیں گے لینڈ کریں گے ائرپورٹ پہ کھڑے ہوں گے مک ٹونٹی نائن سلواکیہ کے بھی کھڑے ہو جائیں گے پولینڈ کے بھی کھڑے ہو جائیں گے میں ان کو اڑا دوں گا تباہ کر دوں گا اور بے شک وہ تمام اصلہ تباہ کیا جائے گا یہ جملہ ہے یہ سنٹینس ہے کہ بے شک تمام اصلہ تباہ کیا جائے گا آپ کے تمام جہاز جہاں بھی کھڑے ہوں گے ہمارے میزائل آئیں گے اور ان کو وہیں پہ ختم کر دیں گے جہاں وہ کھڑے ہوں یہ بات ہو گئی یہ واپس آئیے چائنہ ایسے موقعے کے اوپر جب محول یہ ہو اور چائنہ کو تصور کیجئے کہ زلنسکی ٹیبل میں بیٹھا ہوا مثال میں فرض کر رہا ہوں زلنسکی بیٹھا ہوا پیوڈن بیٹھا ہوا اور چائنہ بیٹھا ہوا شیجی پنگ بیٹھا ہوا اور شیجی پنگ کے ہاتھ میں زلنسکی کا ہاتھ بھی ہو اور پیوڈن کا ہاتھ بھی ہو اور وہ کہے کہ ان کے صلاح ہو گئی ہے جس طرح ایران کی اور سعودی کی ہو گئی ہے تصور کیجئے تصور کیجئے امریکہ اس ٹائم کہاں کھڑا ہوگا اور پولینڈ کے جہاز نیٹو کے جہاز سلوے کے جہاز کہاں کھڑے ہوگے کہ تم کیا چاہتے تھے اور ہم نے کیا کیا اگر چائنہ نے یہ کام کر دیا اللہ کرے کرے کیونکہ میری خواہش ہے اس ٹائم میں دعا بھی کروں گا کہ اللہ کرے کہ چائنہ جو ہے وہ اپنی سوفٹ پاور یوز کرتے ہوئے یوکرین کو اور روس کو ایک ٹیبل پہ لے آئے اور اس جنگ بندی کا اعلان ہو دنیا میں امن کے گیت گائے جائیں اور جو نقصان ہو رہا ہے یورپ کو پاکستان کو ورلڈ کو اس پولیٹکس کو وہ ختم ہو اور اس کے بعد جو نقصان شروع ہوگا اس میں سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ یو ایس کا ہوگا جو اس ٹائم بلکل بھی نہیں چاہتا کہ یہ جنگ کسی طور بھی رکے یا ختم ہو آپ یہ خبر دیکھ رہے ہیں ٹی آر ڈی ورلڈ کی بھی خبر ہے کہ پولیس جیٹس سنڈ ٹو یوکرین ویل بی ڈیسٹروائیڈ ٹھیک ہے آپ کو میں نے کہا بولا ڈیسٹروائیڈ اور نکھیں رکھا با مک ٹوینڈ آرہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ افکورس آل دا اکیوپمنٹ ویل بی ڈیسٹروائیڈ بے شک تمام اسلحہ تباہ کیا جائے گا اب آگے آ جائیے آپ کو معلوم ہے کہ رشیہ کے جہاز نے ایک نے فیول پھکا تھا ڈرون کے اوپر یوئیس کے اور دوسرے نے اس کو جھٹکا مارک سائیڈ مارکرپ گرا دیا اس پائلٹ کو جس نے گرا دیا تھا اس کی ویڈیو جاری کر دی امریکہ نے ٹھیک ہے نا بار بار دکھا رہا ہے بار بار دکھا رہا ہے وہ اور شان بڑھ رہی ہے ریوز کی یہ دکھانے سے اب وہ پتنے کیا ثابت کر رہا تھا مگر ثابت الٹا ہو گیا اور اب یہ تمام چیز دیکھنے کے بعد جو ریشن لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ انعام کے حق دار ہے اور یہاں پر ریشن پائلٹ کو ایوارڈ دیا جائے گا یوئیس کے ڈرون گھرانے کے حوالے سے ڈیڈکٹ کرنے حوالے سے اس کو کھیلنے کے حوالے سے اس کے اوپر چکر لگانے کے حوالے سے اور اس کو ایسی سو سائیڈ ٹکر مارنے کے حوالے سے جس میں اس کو اپنا بھی نقصان ہو سکتا تھا لیکن اس نے بہرحل کیا اوکے یہاں پر میں نے کہا کہ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امریکہ کے اگینسٹ یا نیٹو کے اگینسٹ جو بات جا رہی ہے ریشن کہاں پہنچ گیا ہے یہ خبر لے لیں بخموت کے بارے میں اکم اکثر کہتا رہتا ہوں وہاں پر وہ خود لڑ بھی نہیں ہے ریشن اس کی رینٹل لڑ رہی ہے تو وہاں پر ہوا یہ ہے فال آف بخموت کون کہہ رہا ہے مرکہ بول رہا ہے فال آف بخموت سیمبولک ون فور ریشن وہ کہتا ہے کہ اگر بخموت گر جائے گا تو یہ سیمبولک ون ہے یعنی کہ ریشن سیمبولکلی جیت جائے گا یو ایس کے ڈیفنس سیکیٹری کہہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس بات کی کیا وہ ہے ثبوت تو میں آپ کو خبر دے دیں تو آپ کو میں کہتے ہیں کہ ریشن اوپن روڈ کیا مل جائے گا اس کو کھلا راستہ کھلی سڑک انٹو یکرین ان اف بخموت فال زیلنسکی بتا دیا اس نے کہتا ہے کہ یہ دروازہ ہے بس آخری گیٹ ہے یہ بخموت گیٹ ہے جیسے ہی یہ گر جائے گا امریکہ نے بولا کہ میں اس کی فتح مان لوں گا سیمبول فتح مان لوں گا ریشن جی جائے گا ریشن یہاں کھڑا ہے ریشن چکہ نا اور زیلنسکی نے بولا کہ یہ گرے گا گیٹ کھلے گا اور ریشن پھر دو دنوں کے اندر ہم کو فارق کر سکتا ہے کیونکہ بخموت کے اوپر ہم کھڑے ہیں یہ اس کا ماننا اس لئے ہم اپنی پوری فوج بگر لانے پڑی بخموت کے اوپر ہم لگا دیں گے کیونکہ اس کے بعد تو پھر جنگ ختم ہوئی جائے گی اس کو ختم کرنے سے پہلے جنگ کی شکل چینج کر رہا ہے وہاں پر نیٹو جو ہے وہ اپنے جہاز لا رہا ہے تاکہ جیسے ہی بخموت گرے ویسے ہی مک ٹوئنٹی نائن وہ حملہ آور ہو جائیں روس کے اوپر اور وہی پر روس نے بولا کہ جیسے ہی وہ جہاز لینڈ کرے گا کیونکہ ایسا دنیا ہو سکتا کہ پولینڈ سے سولویکیا سے سیدھا وہ روس پہ حملہ کر دے اتنی تو ان کی اوقات نہیں ہیں کیونکہ وہ تو پھر عالمی جنگ ہو گئی نا تو لہٰذا وہ لینڈ تو کرے گا وہ جہاز وہ لینڈ کا زمین پہ تو لگے گا وہ کہتا ہے وہ زمین پہ لگے گا وہ تو اچھا ہے کیونکہ اس جنگ کے اندر ایک لیمٹ تو ہونی چاہیے بارل جنگ جنگ ہوتی ہے مگر جنگ میں بھی لیمٹ ہونی چاہیے تو بارل اب آپ سمجھ گئے کہ وارنٹ کے بعد یہ صورتحال ہے جو آپ کے سامنے ہے اور یہ جنگ جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ اب لگ رہے رہا ہے کہ آخری مراحل پہ آگئی ہے لیکن ان تمام مراحل میں دعا یہ کیجئے کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو دعا کیجئے کہ چائنہ جو ہے وہ امن کے راستے پر چلتے ہوئے ایران اور سعودی کے وسائل قائم کرتے ہوئے ریشیا کو اور یوکرین کو ٹیبلو اٹھا دے دعا کیجئے ایسا ہی ہو اگلی ویڈیو ملتے ہیں شاء اللہ اللہ حافظ